بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ککنگ ٹائم ویت محمد عمران میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف میرے پیارے ویورز آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں اس میں ہمیں نہ گھیگہ استعمال کرنا ہے اور نہ ہی تیرگہ اس کے لیے ہمیں تین عدد تقریباً درمیانی پیاز لی ہیں اور اس کو ہم کٹر میں اس طریقے سے کٹر سے کٹ لیں گے اب اس پیاز کو پتیری میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے اس طریقے سے بلکل لو فیلیم پہ ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً تقریباً پانچ منٹ پہ ہی تیار کرنا ہے اگر ہم فیلیم کو ہائی کریں گے تو ہماری پیاز اچھی نہیں بنے گی یہ جل جائے گی دوستوں اس ریسیپی سے آپ اپنا کوئی چھوٹا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں میرے وہ بھائی جو کمرشل کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو تیار کریں اور اپنے محلے کی دکانوں پر اس کو دیں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ریزرٹ ملے گا آپ کو اور میری وہ ماں بہن جن کے پاس تائم کی کمی ہو وہ بھی اس ریسیپی سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں ہم اسے اسٹور بھی کر سکتے ہیں آپ اسے خوشک ایر ٹائڈ یار میں رکھ لیں اور لمبے عرصے تک اس کو استعمال کریں ویورز اب ہماری پیاز گولڈن بیراؤن ہونی شروع ہو چکی ہے اس میں ہمیں چمچہ چلاتے رہنا ہے تا کہ یہ نیچے سے لگے نہ ویورز تقریباً دس سے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہماری پیاز گولڈن بیراؤن ہو چکی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسے صرف اس طریقے سے ملا لیں گے ملا لیں گے پیارے پیارے ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزا کرلہ